بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حاضر و ناظر یکتہ و مہربان بے مثل رب العالمین کے ببرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج آپ کو انفرمیشن دیں گے تبخیر مدہ پر تبخیر مدہ کا جو مرض ہے دور جدید کا عام پائے جانے والا مرض ہے اور اس کا علاج اگر نہ کیا جائے تو بہت سے امراض اور پچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے تبخیر مدہ کی کیا اسباب ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں اس کا علاج کیا ہے اور اگر کسی کو یہ تبخیر مدہ کا مرض ہو جاتا ہے تو اس میں کیا غزائیں کھائیں گے تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں تو تبخیر مدہ کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ مدے کے اندر سوزش کا ہو جانا اور جب مدے میں سوزش ہو جاتی ہے تو یہ تبخیر مدے کا مرض لاحق ہو جاتا ہے دوسرا اس کا جو سبب ہے وہ سیار خوری ہے یعنی بہت زیادہ کھانا بے تکہ کھانا تھنڈا گرم کٹھا کھانا اور اس کے بعد جب کھانا کھایا جاتا ہے تو کھانا چبا کر نہیں کھایا جاتا اس کے علاوہ کھاتے وقت دھیان کسی اور طرف ہونا جیسے مموائل یا کمپیوٹر کی طرف لگے رہنا یا ٹیلی ویجن دیکھتے رہنا اور اس کے علاوہ کاروبری الجنوں میں الجے رہنا یا ورزش نہ کرنا خالی مدہ تھنڈا پانی پینا یا زیادہ پانی خالی مدہ پیا جائے یا بہت زیادہ تھنڈے مشروبات پیے جائیں یہ ہیں تبخیر مدہ کے اسباب اب آپ کو تبخیر مدہ کی علامات بتاتے ہیں علامات میں تبخیر مدہ کی علامات میں نامکمل ڈکارے ہیں پورا ڈکار نہیں آتا چھوٹے چھوٹے ڈکار آتے ہیں جس سے مریض کو ریلیف محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ جسم میں کمزوری محسوس کرتا ہے چیرے کا رنگت خراب ہو جاتی ہے آنکھیں مریض کی اندر کو دھنس جاتی ہیں اور آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پیٹ کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے اس کے علاوہ مریض وہمی سا ہو جاتا ہے مریض یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ کھانا کھائے گا تو اس کا پیٹ پھول جائے گا اور اس کو انزائیٹی کے کفیت پیدا ہو جائے گی اس لیے مریض کھانا کم کھاتا ہے جس کی وجہ سے دن بدن لاغر ہوتا جاتا ہے اس کے چہرے کی رنگت اور چہرے پر جو نور ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور چہرہ بلکل پھیکا سا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے یہ اس کی علامات ہیں اگر کسی کو یہ مرض لاک ہو گیا ہے تو اس میں اس کے علاج کے سلسلے میں کیا کریں گے تو اس میں سب سے پہلے آپ نے اپنا جو لائف سٹائل وہ چینج کرنا ہے غزائیں کھانی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے اس میں آپ نے دلیا سوئیاں کھائیں گے قدو کھائیں گے مولی گاجر گھیا توری شلجم یہ آپ اس کا سالن بنا کے کھائیں گے اور اس کے علاوہ پھلوں میں امرود گرمہ تربوز خربوزہ اور اس کے علاوہ آپ انار کھا سکتے ہیں سفید یہ پھلوں میں یہ کھائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں نسخہ استعمال کریں اگر آپ نسخہ نہیں بنا سکتے تو پھر آپ کوئی کیوا ساتھ بتا دیتا ہوں آپ کیوا استعمال کریں تو اس تبخیر میدہ کے مرض سے چھٹکار حاصل کر سکتے ہیں تو آپ نسخہ نوٹ کر لیں اس میں آپ حلدی لیں گے سو گرام کالا نمک چوبیس گرام زیرہ سفید ستر گرام دھنیا خوشک پچاس گرام اور پدینہ پچیس گرام ان تمام چیزوں کو صاف کر کے اچھی طرح ان کا پاورڈر بنا لیجئے اور آدھی چائے والی چمچ صبح اور شام تازے پانی سے کھانے کے بعد صرف سات دن کے لیے استعمال کریں گے اور جو غزا بتائی وہ غزایا کھائیں گے اور اس کے ساتھ جو کیوہ ہے کھانے کے بعد اب وہ نوٹ کر لیں کیوہ کے لیے آپ نے تقریباً تین عدد چھوٹی الائچی لینی ہے جس کو سبز الائچی کہتے ہیں اس کو آپ نے تین کپ پانی میں ڈال لینا ہے اور تین کپ پانی میں سبز الائچی ڈالنے کے بعد اس میں آپ چاہے جھنگلی پدینہ ڈال لیں یا گھر میں عام استعمال ہونے والا پدینہ ڈال لیں دس پتے تقریباً اس کے ڈال لیں اور اس کو آپ چند منٹ پکنے دیں جب اس کے پکتے پکتے ایک کپ رہ جائے تو اس کو آپ چھان لیجئے اور کھانے کے بعد ایک کپ یہ ایک بڑے بندے کے لیے ایک خوراک ہے تو اس میں آپ اپنے ذائقے کے مطابق ہلکی سی چینی یا نمک ڈال سکتے ہیں اس میں آپ نے پانچ کطرے لیمن کے نچوڑ لینے یعنی آپ نے لیمون تھوڑا سا نچوڑ لینا ہے تو یہ آپ کی ایک خوراک ہے یہ کھانے کے بعد صبح اور شام پین اگر پین گے تو آپ کو یہ جو میں نے آپ کو علامات بتائی ہے تبخیر میدہ کا مرض ان سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا یہ تھی جی انفرمیشن تبخیر میدہ کے مطلق انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاو میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ